بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بہت ہی زبردست کمال کی کمرشل اتھینٹک ریسپی بتانے لگی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں سکیپ نہیں کیجئے گا اس میں کچھ اہم باتیں اور کچھ ٹرکس جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو چلیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جو دنبا شنواری کڑاہی بنانے لگی ہوں یہ ناران کی فیمس کڑاہی ہے تو اس طرح کا میں نے گوشت لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ تھوڑی سی دنبا کی چربی ہوئی ہے اس میں میں آئل شامل نہیں کروں گی تو آپ اس میں سپائسز ایٹھ کرتے ہیں یہ اس طرح کا چوب کیا ہو آپ نے میں نے ایک قدد پیاز لیا ہے یہ اس میں ڈال دیس میں تھوڑا ہلکی سی گریوی بن جاتی ہے اور اتنے مزے کی یہ کڑاہی لگ دیا ہے ایک میڈیوم سائز میں میں نے اس میں پیاز ایٹھ کیا ہے آدھا کلو ٹماتر ہے اور ساتھ میں تین سبس میرچ ہے یہ بھی اٹھ کر دیں یہ سلائس میں کٹی کی ہوئی ادھرک ہے یہ بھی ڈال دیں ون ٹی بل سپون نمک اٹھ کر دیں ون ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر اور یہ میں نے دو عدد چوب کی ہیں سبس میرچ ہیے بھی اٹھ کر دیں اور اس میں جو سب سے اہم اس کا سٹیپ ہے جو سب سے اہم اس کی ٹپس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس میں گرم پانی اٹھ کرنا ہے آپ نے یہ لیسن کو بوائل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہوں کی ایک بوائل پانی اٹھ کرنا ہے آپ نہیں ہم نے لیسن کا پانی آپ نے اٹھ کرنا ہے مڑا اٹھ کرنا ہے میں نے اس میں لیسن کا پانی اٹھ کیا ہے ان کو اسے لیے ویٹ لگا ہوں گو آپ اس کو کڑا اکڑا سکتےποιے ویٹ لگا۔ اکڑا بیانا بہت زیادہ اور رسٹورینٹ میں ان کے پاس بھی ٹی م معنی تانی مس ستے والی خس��니다 تو تو میں بھی اس کو دس منٹ ویٹ لگا ہوں گی اس کے بعد اس کی بنائی کرتے ہیں دس منٹ ویٹ لگا دیا ہے آپ اس کو میں کڑائی میں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک کف پانی ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں گوشت نے خود پانی چھوڑا ہے آپ اس کا پانی خوش کریں اور یہ جو ٹوماٹر کے اوپر چھلکیاں یہ رمو کر دیں یہ اتار لیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے گل گیا اور یہ خود ہی اتار رہے ہیں اس کے چھلکے تو میں اس کا پانی خوش کر لوں پھر اس کی بنائی کرتے ہیں پانی خوشک و رائد پھوڑا سا رہ گیا اور اس میں دیکھیں کوئی آئل آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ چربی کے وجہ سے یہ خود ہی اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اس کو میں اب دا سے پندرہ منٹ اچھے سے اس کی بنائی کروں گی اور ساتھ میں گریوی چیک کریں کتنی زبردست ہے اور اتنی مزے کی خوشبو بھی آرہی اس میں کوئی مسائلہ آپ نے ایڈ نہیں کرنے یہ سیمپل مسائلہ اس میں ایڈ کی ہیں میں نے اور اتنی زبردست کڑا ہی بنے گی کہ اگر آپ کے مہمان کھائیں گے تو آپ کو یاد رکھیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کے پاس بیف ہے اس کی بنا لیں مٹن ہے اس کی بنا لیں یہ دوبے کا گوشت آپ کو پتا ہے کتنا لذیذ ہوتا ہے کتنے اچھے سے اس کی بنائی ہو گیا ہے اور یہ چربی نے آئل شوڑ دیا میں نے اس میں زرہ بھی آئل شامل نہیں کیا اور آپ اس میں چربی نہیں ڈالا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بھون سکتے ہیں میں نے آئل نہیں شامل کیا اب میں اس میں وان ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر سبز دنیا شامل کر دیں اور اتنی اچھے سے ہماری یہ دنبا شنواری کڑا ہی ریٹی ہو چکی ہے اب ادرک کے سلائسے اس کو گارنش کر دیں اور چیک کریں آپ اس کو ڈش میں نکالتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ فیوی موسیقی